اسرائیل اور امارات کے درمیان تعلقات میں مزید بہتری آنے لگی اسرائیلی مرکزی بینک کے سربراہ کی قیادت میں کاروباری افراد کا وفت تجارتی تعلقات قائم کرنے کے لئے متحدہ عرب امارات پہنچ چکا ہے موسیقی بابر ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی بینک کے ہپاولم کے سربراہ دوف کٹلر کی قیادت میں ہائی ٹیک، فنانشل ٹیکنالوجی اور سانت سے وابستہ افراد پر مشتمل مختصر وفت متحدہ عرب امارات کا پہلا کاروباری دورہ کر رہا ہے اسرائیلی بینک کے سربراہ نے متحدہ عرب امارات کے پہلے کاروباری دورے کو مستقبل میں وسیع توقعات کے لئے پہلا قدم اور سنگ میل قرار دیا ہے روف کٹلر نے نیجے تیارے میں دوبئی روانگی سے قبل بتایا کہ ہمیں یقین ہے کہ بینکوں کے سربراہوں اور معاشی ماہرین کے درمیان براہ راست اور نفیس رابطوں سے براہ راست کاروبار کی راہ ہموار ہوگی ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں آنے والی معاشی سست روی کے پیش نظر وفت کو نئے راستوں کی تلاش ہے اسرائیلی بینک کی ترجمان کا کہنا ہے کہ دو روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں وفت دوبئی میں بینک کاروں اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کرے گا جس کے بعد ابودابی جائے گا رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے بینک لیومی کے سربراہ کی قیادت میں ایک اور وفت چودہ ستمبر کو متحدہ عرب امارات کا دورہ کرے گا اسرائیلی حکومت کے عہددار کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے وفت کو بھی حکومت کی جانب سے دورے کی دعوت دی گئی ہے تاہم فی الحال کوئی تاریخ تیہ نہیں ہوئی